نمسکر اسسار معاملے میں جو سب سے بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور سلمان خان ایک بڑی ایکٹریس کو کیوں آدھی رات کو کال کرتے ہیں دن اس کے بعد سلمان خان کے فارم ہاؤس کا کیا خلاصہ ہے آج اس ویڈیو میں پوری طریقے سے کور ہوگی لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ اسسار معاملے میں جو بڑی اپ ڈیٹ آتی ہے وہی میں آپ لوگ کے بیچ میں دیتا ہوں اور جو ابھی سب سے بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ مومبئی کے ایک وکیل ہیں آشیش رائے انہوں نے مانو دھکار آیوگ میں شکایت درج کر دی ہے اور کیوں شکایت درج کری ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کس طریقے سے اسسار معاملے میں اسسار کا جو باڈی ہے وہ پانچ ڈاکٹر مل کر کے پوسماتم کرتے ہیں اور پوسماتم کرنے کے وقت جو ہے نہ خیمرہ ہوتا ہے نہ کسی طریقے کا ریکارڈ ہوتا ہے اور پوری طریقے سے فرجی وارا کری گئی تو یہاں پہ جو وکیل ہیں مومبئی کے آشیش رائے نے پوری طریقے سے مانو دھکار آیوگ میں جا کر کے سکایا درج کر دی ہے اور اس پہ سوال خرا کیا ہے کہ وہ پانچ ڈاکٹر جو ہیں ان کو بلایا جائے اور پوری طریقے سے ان کی اسٹیٹمنٹ لی جائے کیونکہ وہ پانچ ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی فرار ہیں تو کوپر اسپتال پہ پھر سے ایک بار سوال خرا کر دیا ہے آشیش رائے نے تو اس پر آج بھی بہت سارے ایسے مددے ہوئے ہیں مہاراست میں ان کو لے کر کے بھی انہوں نے بہت سارے ایسے سوال خرے کیے تھے چاہے وہ اسسار کا معاملہ ہے ان کے اوپر بھی انہوں نے سوال خرے کیے تھے تو دیکھتے ہیں کہ آشیش رائے کے اس مانو دھکار شکایت میں درج کرنے کے بعد کیا برا معاملہ آتا ہے اور اس سے کچھ نسکرس نکلتا ہے یا نہیں یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے ایک بری اور بریکنگ نیوز جو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ سلمان خان کے فارم ہاؤس پہ بری خبر آ چکی ہے برا معاملہ درج ہو چکا ہے آپ کو بتاؤں کہ کچھ دنوں سے پوری طریقے سے ویواد چل رہی ہے سلمان خار اور ان کے جو پڑوسی ہیں کیتن ککر دونوں میں پوری طریقے سے ویواد چل رہا ہے اور پوری طریقے سے دھرم اینگل اس میں گھوچ چکا ہے اور یہاں پہ دھرم کا جس طریقے سے اینگل آیا تو اس پر سلمان خان بھی پوری طریقے سے بہو خلاگ ہے اب آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو کچھ دنے ککر ہیں جو پوری طریقے سے ان کے پروسی بنے ہوئے ہیں انہوں نے سوسل میڈیا پہ یوٹیوب پہ ایسے ایسے وعیات سٹیٹمنٹ دے دیئے ہیں جس پہ پوری طریقے سے سلمان خان جو ہیں ان کے اوپر مانہانی کا کیس انہوں نے کر دیا تو یہاں پر جھگرا بھی پوری طریقے سے ہو رکھی ہے تو اس بیچ میں پوری طریقے سے جو آروپ لگا دیا کیتن ککر نے یہ اپنے آپ میں بہت ہی سوچنی یہ بات ہے آروپ لگا دیا کیتن ککر نے کہا کہ یہ سلمان خان کے فارم ہاؤس میں چائل ٹرافیکنگ ہوتا ہے اور انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ بولیوڈ انڈسٹری کے فلم ہستیوں کے بہت سارے ایسے ایکٹرز ہیں وہ فارم ہاؤس میں ان کی لاشے دبی ہوئی ہیں یہ پوری طریقے سے سلمان خان کے فارم ہاؤس پہ آروپ لگا دیا کیتن ککر نے اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ سلمان خان نے بہت سارے لوگوں کے زندگیاں برباد کری سلمان خان کے جو وکیل ہیں پردیپ گاندھی نے ان سارے جو بھی بیان انہوں نے جو لگائیں جو کوٹ میں انہوں نے پوری طریقے سے آروپ لگایا اس کو پردیپ گاندھی نے کس طریقے سے کاٹ کی یہ بھی آپ کو بتائیں گے لیکن جو آروپ ہے وہ بھی سن لیجئے یہ آروپ جو کیتن ککر نے جو کہ سلمان خان کے پروسی ہیں انہوں نے جو آروپ لگایا کہ بہت سارے ایسے فارم ہاؤس میں لاشیں دبی ہوئی ہیں اگر اس کو کھدوایا جائے تو بہت سارے لوگوں کے لاش وہاں سے نکلیں گے آگے انہوں نے کہا کہ سلمان خان جو ہے وہ ڈی کمپنی کا بہت ہی اہم آدمی ہے اور ڈی کمپنی سے مل کر کے بہت سارے ایسے چیزیں کر رہا ہے اور پولیس کو چکھ میں دے رہا ہے آگے انہوں نے یہ بھی آروپ لگایا کہ جو بڑے بڑے اسٹیٹ لیبل پہ راجنیتا ہیں ان سے ان کی اٹھ بیٹھ ہے اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں راجنیتاؤں کے آر کے پیچھے چھپ کر کے یہ ساری ویکتیگت طریقے سے انہوں نے جو آروپ لگایا اس پہ سلمان خان کے جو وکیل ہے پردیپ گاندھی نے کہا کہ کسی کے اوپر اس طرح کا ویکتیگت آروپ لگانا یہ بہتی نندنیے ہے اور یہ بہت ہی غلط ہے یہ بچکانہ ہے ان کے پاس کوئی بھی ٹھو سبوت نہیں ہے بس یہ ویکتیگت جھگرا کو اس طریقے سے ان کے ایمیج کو دھومل کر رہے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں اور سوسل میڈیا پہ جس طریقے سے یہ بیانباجی کر رہے ہیں یعنی جو پروسی ہے ان کے کےتن ککر اس پہ پوری طریقے سے روک تھام لگانے کے لیے سلمان خان کے وکیل پردیپ گاندھی نے کوٹ میں ایک بار چل لیا تو اس پر پوری طریقے سے جو پروسی ہے کتن ککر نے کہا کہ میں نے جو بھی آروپ لگائے ہیں وہ سب صحیح ہے اب یہاں پہ سلمان خان کے طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ کتن ککر ایک جمینی ماملے کو لے کر کے یہ ویکتیگت کیوں آروپ لگا رہے ہیں ان کے باس کوئی ثبوت ہے کیا ان کو راجنیتہ بننا ہے سلمان خان نے تو سابطور پہ کہہ دیا کہ مجھے کوئی بھی پولٹکس میں انٹریسٹ نہیں ہے اور میں پولٹکس میں جانا بھی نہیں چاہتا یہاں پہ جس طریقے سے کتن ککر نے ہندو وادی دھرم وادی کو لے کر کے جو ویواد خرا کیا پوری طریقے سے جاتی واد کو لے کر کے ویواد خرا کیا تو یہاں پہ سلمان خان کے طرف سے صفائی آئی کہ میری ماں ہندو تھی پتا مسلم تھے اور میرا بھائی جو ہے وہ ہندو سے شادی کیا اور ہم لوگ سارے تیوہار مناتے ہیں تو یہاں پہ پوری طریقے سے کہا کہ یہ جو آروپ لگا رہے ہیں یہ کوئی گھنڈا نہیں ہے یہ کوئی بدماس نہیں ہے آپ پرہ لکھے آدمی ہیں اور اس طرح کے آروپ بینا ویرثتہ کے بینا کوئی ثبوت کے آپ جس طریقے سے آروپ لگا رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں بہت ہی سوچنیے ہیں اور بہت ہی غلط ہے کیونکہ کسی کے پرسنل لائف پہ آپ اس طرح سے اٹیک کر رہے ہیں یہ بہت ہی غلط کام کر رہے ہیں اب آگے سلمان خان نے یہ بھی کہا کہ آپ اس طرح سے گنڈا چھاپ کی طرح بیان نہ دیں اور جتنے بھی بیان آپ نے سوچنل میڈیا پہ دیئے ہیں آپ سارے بیان کو واپس لیں اور مافی مانگیں تب ہی ہم مانہانی کا کیس واپس لیں گے انیتہ بہت برا قدم جو ہے وہ آپ کے خلاب اٹھائیں گے لیکن کیتن ککر اور سلمان خان کے جس طریقے سے ویواد چل رہی ہے ہمیں نہیں لگتا کہ کیتن ککر جو ہے وہ مافی مانگیں گے سوچنل میڈیا پہ جس طریقے سے کیتن ککر اپنا بھراس نکال رہے ہیں یہ پوری طریقے سے سلمان خان نے یہ عاروپ لگا دیا کہ یہ صرف اور صرف ایک گینگ سے مل کر کے تو نہیں مجھے بدنام کرنے کی کوشش کری جاری ہے کچھ لوگوں سے ان کو کوئی سپاری تو نہیں ملی کچھ لوگوں نے ان کو ہمارے خلاف بولنے کو تو نہیں کہا اس کی پوری طریقے سے جانچ ہونی چاہیے ایسا پردیپ گاندھی جو کی سلمان خان کے وکیر ہیں انہوں نے پوری طریقے سے کوٹ میں یہ بات رکھی لیکن یہ پوری طریقے سے بات رکھنے کے بعد بھی کیتن ککر جو ہیں وہ عاروپ لگاتے ہی جا رہے ہیں اور انویسٹیگیسن کی مانگ کر رہے ہیں اب ایک بولیوٹ کی بہت بڑی ابھینتری نے سلمان خان کے اوپر ایک ایسا عاروپ لگا دیا ہے جس سے کی سوسل میڈیا پہ پوری طریقے سے تفان مچ چکی ہے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سلمان تو ہیں ہی ایسا لیکن کیا ایسا چیزیں ہو گئی ہے اور کیا عاروپ لگا دیا ہے اس بری ابھینتری نے جس پہ پوری طریقے سے کوہرام مچ چکا ہے پورے سوسل میڈیا پہ اس بات کو پہلے سن لیجیا لارا دتا ایک ایسی ابھینتری ہے جو کی بولیوڈ انڈسٹری میں کافی سمیہ سے کام کر رہی ہیں حال میں ان کی کچھ ایسی فلمیں آئی تھی جو چلی نہیں کچھ چلی لیکن ابھی بھی بولیوڈ انڈسٹری میں وہ سکریئے ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے ہنگامہ ٹی وی پہ جو انٹرویو دیا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے سلمان خان کے اوپر جو بات کہی ہے تو اس سے پوری طریقے سے ویواد کھرا ہو چکا ہے حالانکہ وہ بات یہ کہتی نہیں ہے سلمان کو لے کر کے چاہے اکچھ ہے کمار کو لے کر کے لیکن اس بار جو انہوں نے بات کہہ دیا ہے وہ پوری طریقے سے اپنے آپ میں یہ مدہ گرم ہو چکا ہے اور سلمان کے خلاف تو انہوں نے کبھی بات ہی نہیں کی لیکن اس بار انہوں نے ایک ایسا کھلاسہ کیا انہوں نے کہا کہ سلمان خان جو ہے وہ آدھی رات کو مجھے کال کرتے ہیں اور کیوں کہا یہ بھی آپ سمجھ لیجئے بات کو انہوں نے اس لیے یہ بات کہی کہ سلمان خان جو ہے وہ دین بھر بیزی رہتے ہیں اور بہت پہلے ہی سو جاتے ہیں ان کا کوئی سونے کا سیڈیول نہیں ہوتا ہے اور آدھی رات کو ہی وہ اٹھتے ہیں اور جیسے اٹھتے ہیں وہ لارا دتا کو کال کر دیتے ہیں ایسا لارا دتا نے کہا ہے اب یہ بھئیہ آپ کسی وقت اٹھئے آپ ضرور کومنٹ کر کے بتائیے گا اس بات پہ اور آپ کیا سستے ہیں ان سارے مددوں پہ اپنی ویچار ویویکت کیجئے گا کومنٹ باکس میں اور ایسے ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ پانے کے لیے اس چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے گا اور اپنا دھیان رکھئے گا